السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے لذیذ کھانا اور سب سے عمدہ شعر صنع عبد الملک بن مروان طعاما فاکترا واطابا عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ کھانا پکوایا دعوت عظیم الشان کی فاکسرا رخوب مقدار میں پکوایا واطابا اور لذیذ کھانا پکوایا فاکسرا واطابا کوئی بھی کام کرنے کے بعد آپ اس طرح کیا صاف لاسکتے ہیں مثال کے طور پر انہو خطبا خطبتا فا اجادا وافادا یعنی کوب اچھا کام کیا اور فائد من تقریر کی انہو انشدنا بیتا فا احسنا واطربا فا اعجبا یعنی مست کر دیا ودعا الیہن ناسا لوگوں کو مدعو کیا فاکلو سب نے کھانا کھایا بعض لوگ کہنے لگے ما اطیابا حادت طعاما یہ کھانا کتنا لذیذ تھا تو یہ فعل تعجب ہے اس کو اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں ما اطیابا حادت طعامو یہ غلط ہو جاتا ہے اسی وزن پر تمام فعل تعجب آئیں گے یہ کتاب کتنی فائد مند ہے تو آپ کہیں گے ما انفعہ دل کتابا اگر کوئی اچھا خطیب ہے تو آپ کہیں گے ما افسحہ دل خطیبا کوئی اچھا منظر ہے تو آپ کہیں گے ما اروعہ دل منظر اسی طریقے سے کہیں گے یہ منصوب ہوتا ہے جو ما افعالا کے بعد ہوتا ہے ما نرآ انہ احدا رآ اکثر منہو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس سے زیادہ کھانا کبھی دیکھا ہوگا ولا اکلا اطیابا منہو اور نہ کسی نے اس سے عمدہ کھانا کھایا ہوگا فقال اعرابی من ناحیت القوم تو ایک دہاتی کھڑا ہوا مجلس کے ایک کنارے سے ناحیت القوم ایک گوشے سے کھڑا ہوا کہنے لگا اما اکثر فلا کہ اس سے زیادہ کی بات جہاں تک ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا وَأَمَّا أَطِيَبُوا اس سے عمدہ کی جو بات ہے فَقَدْ وَاللَّهِ اَكَلْتُ أَطِيَبَا مِنْهُ تو اللہ کی قسم میں نے اس سے عمدہ کھانا کھایا ہے وَطَفِقُوا يَضْحَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ سب اس کی بات سے ہسنے لگے طفقہ مانے لگنا جیسے طفقہ فلان سب اس کی بات سے ہسنے لگے فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ تو عبد الملک نے اس کی طرف اشارہ کیا فَأُدْنِيَ مِنْهُ اس کو قریب بلایا گیا اس کے عدنمہ نے قریب کرنا اُدْنِيَ قریب کیا گیا مِنْ کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے علاقے ساتھ بھی ہو جاتا ہے فَأُدْنِيَ مِنْهُ وہ قریب کیا گیا عبد الملک کے عبد الملک نے اس سے کہا مَا أَنْتَ بِمُحِقِّنْ فِي مَا تَقُولُ مَا مَسْدَرِیہِ ہے تو آپ اس کو فی قولی کا کتاویل میں کر لیں گے مَا سے مَسْدَر بن جائے گا یعنی آپ حق بجانب نہیں ہیں اپنے قول پر محقن یعنی حق پر نہیں ہیں مبطل باطل پر محقن حق پر آپ حق پر نہیں ہیں اپنے قول میں مگر اس وقت ہوں گے جب آپ ہمیں وہ بات بتائیں بِمَا يَبِينُ بِهِ صِدْقُّ کا جس سے آپ کی صداقت واضح ہو جائے کہ آپ سج بول رہے ہیں بَانَا يَبِينُ مَنْ واضح ہو جانا آپ بھی کہہ سکتے ہیں اِنَّكَ اَخْبَرْتَنَا بِخَبَرٍ اَخْبَرْتَنَا بِهِ صِدْقُّ کا رہتے تھے فِي تُرْبٍ اَحْمَرَ ایک سرخ مٹی والی زمین میں فِي اَقْصَى حَجَرٍ یہ بھی کوئی جگہ کے نام ہوگا حجر ہوگا یا حجر ہوگا حجر کے آخری کنارے پر اِذْ تُوُفِّيَ أَبِي وَتَرَكَ كَلًّا وَعِيَالًا کہ اچانک میرے اببہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے بوجھ چھوڑا اور بچے چھوڑے مرادِ قرض وغیرہ اور بچے ان کے جو تھے وہ بھی میرے ذمہ میں ہوئے اینی میرے بھائی وَقَانَ لَهُ نَخْلٌ اور ان کے خجور بھی تھی خجوریں کَانَ لَهُ نَخْلٌ خجور کا باغ تھا فَقَانَ تھی نَخْلَةٌ اس خجور کے باغ میں ایک خجور کا درخت ایسا تھا کہ لَمْ يَنظُرِ النَّاظِرُونَ الَا مِثْلِهِ میں نے ایسا منظر دیکھا کہ دیکھنے والوں نے ویسا دیکھا نہیں ہوگا سمعتو کلاما لم يسمع السامعون بمثلِهِ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کَانَّ سَمَا رَحَا اس کے پھل ایسے تھے گویا کہ اخفاف الرِّبَاع اونٹ کے بچوں کے خُر ہوں رُبَعُن کی جمع رِبَاع اس کے معنی اونٹ کا بچہ خُفُن کی جمع اخفاف یعنی پھل اونٹ کے بچوں کے خُر اونٹ کے خُر ظاہر ہے موٹے ہوتے ہیں تو مطلب پھل بڑے 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 اور کھاتے جائیے پختہ اونٹ کے بچوں کے خُر بڑوں سے تشبیح دی ہے اس کے پھل خجور ایسے خجور اونٹ کے بچوں کے خُر لم يُرَا سَمَارٌ قَتُّ اَغْلَضُ وَلَا أَصْلَبُ بھی پڑھ سکتے سَمَارُن کی صفت مان کر اور اَغْلَضَ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مفولِ ثانی مان کر لم يُرَا تَا تو مفولِ ثانی بنا کر اس کو اس کا مفولِ ثانی مفولِ اول تو نہ ہے فائل بن گیا یہ مفولِ ثانی اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صفت مانا جائے لم يُرَا سَمَارٌ قَتُّ اَغْلَضُ وَلَا أَصْلَبُ وَلَا أَصْغَرُ نَوَن وَلَا أَحْلَا حَلَاوَةً مِنَا کوئی پھل کھجور کا یعنی کھجور نہیں دیکھی گئی کبھی اس سے زیادہ مضبوط اس سے زیادہ ٹھوز اور اس سے چھوٹی گھٹلی کی اور اس سے زیادہ مِل حَلَاوَةً حَلَاوَةً وَكَانَتْ تَطْرُقُهَا أَتَانٌ وَحْشِيَّةٌ اس میں رات میں ایک جنگلی گدھی آتی تھی اس خجور کے درخت کے پاس طرقہ میں نے رات میں آنا ایک جنگلی گدھی رات میں آتی تھی جنگلی گدھا کھانا جائز ہے یہ گدھا نہیں ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے نیل گائی کی طرح سے اتان حمار کی مونس پوکتیں قَدْ عَلِفَتْحَا اور وہ مانوس ہو گئی تھی اس درخت سے تَعْوِلْ لَيْلَ تَحْتَهَا رَات وہ اسی کے نیچے گزارتی تھی یہ گدھی فَكَانَتْ تُسْبِتُ رِجْلَيْهَا وہ اپنے پاؤں خجور کی جڑ کے قریب لگا دیتی تھی گاڑ دیتی تھی وَتَرْفَعُ يَدَيْهَا اور اگلے پاؤں اٹھاتی وَتَعْتُو بِفِيْهَا اور اپنے مو سے لگتی کھانے اَتَعْتُو مَنْ لَيْنَا اَعْتَ مَنْ دَيْنَا اَتَعْتُو مَنْ لَيْنَا یعنی اپنے مو سے لیتی تھی خجوریں فَلَا تَتْرُكُوا فِيْهَا اِلَّا النَّبْزَ وَالْمُتَفَرِّقَةَ تو اس کی ساری خجوریں چڑ کر جاتی اس میں نہیں چھوڑتی مگر منتشر اور متفرق چند خجوریں نبز من قلیل کو کہتے ہیں قلیل منتشر کو تھوڑی سی ادھر ادھر چیزیں ہوں اس کو کہتے ہیں فَأَعْظَمَنِي ذَلِكُ اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی وَوَقَعَ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ اور یہ میرے دل میں یہ بات یہ بات سما گئی اور یہ ہر وقت میرے دل میں چھا گئی کہ یہ بہت ہی برا ہو رہا ہے میرے ساتھ وَوَقَعَ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ اچھے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے اعجبنی هَذَا الْقَلَامُ وَوَقَعَ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ تو یہ میرے دل میں سما گئی اور کوئی چیز آپ پر چھا گئی ہو اور آپ اس سے پریشان تب بھی کہ سکتے ہیں کہ اَحَمَّنِي هَذَا الْأَمْرُ وَوَقَعَ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ فَانْطَلَقْتُ بِقَوْسِ وَأَسْفُمِي تو میں اپنی کمان اور اپنے تیل لے کر چلا کہ آج تو اس جنگلی گدھی کا کام تمام کر دوں گا میں سمجھ رہا تھا انی ارجع من ساعتی کہ ابھی لوٹ آوں گا پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے رہی آخر دعوانا مِلْحَمْدُ اللَّهِ مِلْحَمْدُ اللَّهِ